اسلام علیکم ویورز میں ہوں سبا اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سبا اقبال افیشل یوٹیوب چینل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ہونے والی ہے آپ سب کے لیے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنے تین سکرین ریکارڈرز کو اپس میں پلی pestor سے انسٹال کیسے ویڈیوز کو ریکارڈ کرنے کے لیے دیز انسٹر ہوں اپنے سکرین ریکارڈرز کو آپ کے لیے اسhere پہلے میں بتا دی تین سگا کہ وہ تھا یہ والا سوپر ریکارڈر تو اس کو میں یوز کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں اور میں ساتھ ساتھ اس کی آپ کو سیٹنگز بغیرہ بھی بتا دیتی ہوں اگر آپ نے یوز کرنا ہے بٹ ابھی میں کچھ دنوں سے اس کو یوز نہیں کر رہی ہوں یہ جو سوپر ریکارڈر آپ کو نظر آرہی ہے ایپ بیکنز اس کے اندر مجھے ایک اپشن نہیں ملا اور وہ پہلے شو ہوتا تھا اب نہیں ہو رہا اس کے اندر اس کو میں اوپن کر رہی ہوں اس کے ہم ہوم پہ جاتے ہیں یہ ہے سوپر ریکارڈر اس کو میں نے یوز کیا کافی دن اور اس کے اندر اپشن تھا شوٹ اچز کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر کچھ ریکارڈنگز بھی کی ہیں اب میں جا رہی ہوں سیٹنگ کے بٹن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کی ویڈیو ریزولیشن جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں میں نے سب سے ہائی والی رکھی ہوئی ہے اس کے بعد ویڈیو کوائلٹی بھی آپ نے کچھ نہیں ان کا چھیلنا اگر آپ نے آوڈیو کو ریکارڈ کرنا ہے تو آپ نے اس کو آن کر لینا ہے اگر آپ نے نہیں آن کرنا تو اس کو آپ اس طرح سے آف بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے سکرین شوٹ اگر آپ نے لینا ہے کیمرہ یوز کرنا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ہائد món permanent ہے pixel پھر وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتا میں نے ابھی یہ اپشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سائڈ پہہ آ رہا ہے اسی طرح سے عیوٹ سائٹ پہ بھی ایک option آرہا ہے تو میں hide نہیں رکھ رہی اس کے بعد یہاں پہ اور بھی option آپ ان کو پڑھ کے جو ہے وہ on کر سکتے ہیں اور اس کا جو سب سے جو ہے وہ اچھا والا point ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ ہے یہ والا countdown والا یہ آپ نے اس کا لازمی سے open کر لینا ہے اور اس کو آپ نے seconds دیکھ لینے کتنے seconds آپ نے رکھنا ہے because جب آپ start کرتے ہیں recording کرنا تو اس سے پہلے آپ کو کچھ settings کی ضرورت پڑتی ہے یا آپ ready ہونے کے لیے جو ہے وہ ایک time limit چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو لازمی اون کرنا ہے میں نے اس کا three seconds 10 seconds 5 seconds بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر language یہاں سے خراب ہے تو آپ نے english کو جو ہے وہ رکھ لینا ہے یا آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ جو ہے وہ انہوں نے languages دی ہوئی اتنی زیادہ بھی نہیں دی ہوئی انڈیا وغیرہ کی اور اور پتہ نہیں انڈونیشیا اور کافی زیادہ انہوں نے ملکوں کی دی ہوئی ہے اس کے بعد ہے یہاں پہ اور کچھ بھی نہیں آپ کو کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کے اندر اور اس کو simple آپ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ چلے جائیں یہ super recorder کا میں یہاں سے بند کر رہی ہوں بھی فی الحال کیونکہ اس کو میں use نہیں کر رہی اور یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک pause کا button ایک stop کا ایک tools کا آپ tools کو بھی use کر سکتے ہیں آپ pause کر سکتے ہیں اس کو اور اس کو جب آپ stop کریں گے تو آپ کے پاس اپشن سے آ جائیں گے ایک delete کا ہوگا ایک edit کا ہوگا یا share کا اس طرح سے i think 3 جو ہیں وہ button آتے ہیں تو آپ ان کو press کر کے آپ editing بھی کر سکتے ہیں اس کو delete بھی کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ share بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کا فائدہ ہے بٹ اس کے اندر ایک option جو ہے وہ short نہیں ہوتا وہ میں آپ کو دوبارہ سے open کر کے دکھا دیتی ہوں یہاں سے اس کو میں open کروں گی یہاں سے آپ کو بتا دیتی ہوں i think یہ پھر سے کھل گیا ہے یہاں سے جائیں یہ setting ہے اس کی یہ دیکھیں یہ option آئے ہیں میرے پاس recording tools یہاں پہ ایک ہے screenshot اور دوسرا option آ رہا ہے camera تو اس کے اندر پہلا تیسرا option بھی آتا تھا screen touches کا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جہاں پہ touch کر رہے ہو screen پہ یا audience کو بتا رہے ہو تو وہ آپ کا show ہو بٹ میرے پاس show نہیں ہو رہا تھا اس لیے اس ڈیوز نہیں کر رہی ہوں یہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے بس اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جس پہ میں ابھی record کر رہی ہوں اور وہ مجھے اس وجہ سے اچھا لگا کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ brushes ہیں اور وہ ہے x recorder اس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا وہ use پاکستان کی سب سے بڑی commerce company ہے انہوں نے ایڈ چلا دی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کافی زیادہ میری بنی ہوئی ہے اور نیچے آپ ٹائمنگ بھی دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ سے اباب جو ہے وہ ہو گئی ہے اس کی جو ہے نا وہ میں سپیڈ تیز کروں گی تو آپ کو کم ٹائم میں مل جائے گی اچھی ویڈیو اس کے بعد ریزولیشن ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اچھا یہ آپ کو آپشن جو ہیں وہ نہیں شو کروائے گا کیونکہ اب اس کے اوپر ریکارڈنگ چل رہی ہے تو اس کی بھی وہی سیٹنگ ہے آپ نے ریزولیشن جو ہے وہ ہائی والی کر دینی ہے ٹین ایٹی پی جو ہے وہ زیادہ تر ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو آٹو والے سسٹم مل جاتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن کا وہ ہی ہے آپ کو میں نے بتایا پہلے سارا سسٹم وہی ہوگا ہائیڈ ریکارڈ وینڈو دیورنگ ریکارڈنگ اس کو بھی اپنے ٹک کر دینا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ برش کا آپشن ہے اس کو میں نے اون کیا ہوا ہے اس کے اندر ایک مسئلہ ہے یہ آپ چیز کا بٹن ٹھیک ہے اس کو میں آپ کو اپن کر دکھا دیتے ہوں اس کے اندر انہوں نے دیا تو ہوا ہے بٹ اس کا ایک مسئلہ ہے یہاں پہ ہے نو آئی کین نوٹ یعنی مجھے یہ بٹن نہیں ملا انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ آپ نے یہاں سے جا کے اور اپنے سیٹنگ میں جانا ہے اور وہاں سے آپ نے اپنے آپشن جو ہے وہ آبنے اس طرح سے اپن کرنا کہ سیٹنگ میں جانا ہے آبون میں جانا ہے بلڈ نمبر پہ جانا ہے اور یہاں پہ انہوں نے بتائی ہے کہ یہ یہ آپ کے فون ہوں گے تو آپ نے وہاں سے جا کے اپنی سیٹنگ کو صحیح کر لینا ہے جیسے اگر ہواوے کا آپ کا ہے یا سیمسنگ کا اپو کا کوئی بھی آپ کا موبائل ہے آپ نے اگر اگر اگزامپل لے لے سیمسنگ کا موبائل ہے تو آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے باؤٹ فون میں جانا ہے سوفٹ ویئر انفرمیشن میں جا کے بیلڈ نمبر کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کافی زیادہ جو ہے نا وہ سیٹنگ میں جانا پڑے گا یا آپ کو ایسے ہی نمبر نہیں دے دیں گے یا آپ کو یہ والا بٹن آئیکن نہیں دیں گے اس کی بھی وہی ہے کہ آپ نے اوپر سے جا کے اس کو پوسٹ آپ جو بھی کرنا ہوگا وہ آپ کر لیں گے اور اس سیٹنگ کے ساتھ ایک پینسل کا آئیکن بنا ہوئے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کو میں کر رہی ہوں یہاں سے بیک اور ابھی جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں ایک سکرین ریکوڈر میں اور وہ ہے یہ والا بلو میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے آئیکن اس کا یہاں سے آپ نے جانا ہے سیٹنگ کے اندر سیٹنگ اس کی میں نے رکھی ہوئی ہے ٹائم ڈیلے بیفور ریکارڈنگ یعنی کہ کاؤنٹ والا جو سسٹم اس کا میں نے چار سیکنڈ کا رکھ لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ اور کوئی بھی نہیں ہے بٹن آپ کا رکھنے والا ایسا کہ جو بتانا پڑے اس کے بعد ہے ریزولیشن کا بٹن یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ والا اگر آپ نے یوٹیوب کے لیے سکرین ریکارڈنگ کرنی ہے تو آپ نے بارہ سو اسی بائے سات سو بیس والا یعنی کہ سکسٹین اور نائن والا یہ والا آپ نے ریشو رکھنا ہے یہ ہوتا ہے یوٹیوب کا اس کے بعد ہے اور بھی اس کے اندر آپشن ہے کافی زیادہ یہاں سے آپ نے ان سارے آپشن کو پڑھ لینا ہے جس چیز کے لیے آپ سکرین ریکارڈنگ کریں اس کی آپ نے ریزولیشن جو ہے وہ رکھ لینی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے مائک آپ نے اس کا اون کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو اور زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی شوٹ اچس کا بٹن ہے اس کو آپ نے اون کر لینا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بینر ٹیکسٹ اور اس کے بعد ہے لوگو اچھا اس کے اندر لوگو کا جو آپشن ہے نا وہ میں آپ کو بتا جاتی ہوں نیچے سے آپ نے اس کا کچھ بھی نہیں کرنا یہاں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بٹن یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے لوگو ایمیج والا اس کے اوپر آپ نے جانا ہے اس کو میں نے اون کر لیا ہے شو لوگو کو آپ نے اون کرنا ہے اور یہاں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے کہا جانا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ پینسل کا آئیکن ہے اس کو آپ نے اون کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو فائلز جو ہیں وہ نظر آ جائیں گی اچھا یہ میں نے کچھ بنا کے جو ہے نا وہ چیزیں رکھی ہوئی تھی سپوس کر لیں کہ یہ میرا لوگو ہے چینل کا اس کو میں نے یہاں سے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں سے دن کیا ہے اب یہ سیف فچر کریں گے اور لوگو دکھائیں گے تھوڑا ٹائم دے رہا ہے یہ پروسیس ہونے میں چلنج یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ لوگو کا جو ہے وہ بن گیا اور اس کے بعد بورڈر سائز بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی کلر رکھ لیں اس کو اکے کر دیا اور یہاں سے ہم نے چلے جانا ہے بیک اچھا اس کا ایک یہ فائدہ ہے کہ جب آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے تو اس کو آپ نے ریکارڈنگ کو جب سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے لوگو کو سیٹ کر لینا ہے بار بار آپ کو جب آپ اپن کریں گے تو لوگو سیٹ کرنا پڑے گا اور جب آپ کی ریکارڈنگ ہوگی تو آپ کے چینل کا جو لوگو ہوگا وہ اس ریکارڈنگ کے سکرین کے اوپر نظر آئے گا اس کو بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں اوپر نیچے سکرول کر کے اور یہ اس کا ایک بہت ہی اچھا جو ہے نا وہ انہوں نے آئیکن بغیرہ رکھ دی ہے اچھا یہ جو سکرین ریکارڈنگ کا میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کے میں آپ کو برشش چک کروا رہی ہوں آپ اس کے کسی بھی طرح سے برش وغیرہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں بہت ہی اچھی کوالٹی ہے اس کی اور یہاں سے آپ کو اور بھی بہت سارے اپشنز جو ہیں وہ مل رہے ہیں آئی تینک اتنے کافی ہوں گے اس کے علاوہ آپ یہاں سے کلرز وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ تو تینوں ریکارڈر ہی اچھے ہیں اور آپ ان تینوں کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اور بھی ریکارڈر جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں پلے سٹور سے آپ نے سمپلی جا کے ان کو انسٹرول کر لینا اور ان سے آپ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اسی طریقے سے اپنے ریکارڈر کی جو ہے وہ سیٹنگز بھی کر لیں گے اور ان کو یوز بھی کریں گے اچھے طریقے سے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور نوٹیفکیشن کے بٹن پہ آپ نے کلک کر کے آل پہ کر لینا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو مل سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ